تو آگے تو ہماری اس یوٹیوب چینل لرننگ سپورٹ بائی جاؤ سے ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کبھی کبھی سنٹینس میں ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے یا پھر میری اور سے بھی انہیں نمازکار کہیے گا کیونکہ آپ ہمیشہ آپ سامنے سے ملتے جلتے ہو تو وہاں پہ آپ گوڑ مورننگ گوڑ ایمننگ گوڑ آفٹرنن بول کر کے آپ کا نمازکار نکل جاتا ہے لیکن ابھی کیا ہے کہ مان لو کہ کسی اور کو کہنا ہے اس آدمی سے آپ ملے نہیں ہو اور کہنا ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس کے پہچان کا ملا ہو تو کبھی کبھی ہم کو کہنا ہوتا ہے کہ اچھا ان کو میری طرف سے نمازکار کہیے گا یا ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے تو چلی اس طرح کے سنٹینس کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک سنٹینس ہے کہ انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے تو یہاں پہ سنٹینس کا اس لوجک دیکھیں یہاں پہ سنٹینس ہے انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ کسی اور مطلب کی کیا ہے کہ نمازکار کسی اور نے کہا ہے اور وہ آدمی اس میسیج کو آپ کے پاس پہنچا رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ مطلب وہ چیز بھیجا گیا ہے نمازکار یہاں پہ دیکھا جائے تو نمازکار بھی بھیجا گیا ہے مطلب کسی اور مطلب تھٹ پرسن گلوارا انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے یا پھر نمازکار بھیجا ہے کہا ہے کا مطلب یہاں پہ بھیجا ہے ہی مطلب ہوتا ہے تو انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے تو اس طرح کے سنٹینز کو ہم لوگ ٹانسلیٹ کرتے ہیں he has he has sent یعنی بھیجا ہے یا پھر کہا ہے he has sent اس نے بھیجا ہے یا اس نے کہا ہے کیا آپ کو نمازکار آپ کو نمازکار he has sent you آپ کو کیلئے کیا ہوگا you ہو جائے گا he has sent you مطلب انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے یعنی اگر سنٹینز کا لوجک ہم نے کہا ہے انہوں نے آپ کو اپنا نمازکار بھیجا ہے he has sent you his regards اپنا کیلئے کیا ہوگا his ہو جائے گا regards regards مطلب نمازکار انہوں نے آپ کو نمازکار کہا ہے he has sent you his regards اگر اسی کے reply میں کبھی کبھی ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ میری اور سے بھی انہیں نامسکار کہیں گا یہاں بھی کوتنی légitime رہا ہے یہاں بھی کیا ہو جارا ہے وہ آدمی کو بولا نہیں کسی تھٹ پرسن کو کہا جارہا ہے اس آدمی کو کہا گا کہ ہاں انہوں نے آپ کو بھی نمسکار کہا ہے تو یہاں کہا میری اور سے بھی انہیں نمسکار کہیں گے یا نمسکار پہنچا دیجئے گا تو پلیز تو یہاں پہر تھوڑا ریکویسٹ آپ کسی دوسرے سے دوسرے کو کہنا ہو لیے تھرٹ پرسن کو کیونکہ ڈائیکٹلی اس انسان سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو کسی اور کے لیے آپ کو ہمیشہ مطلب ریسپیکٹ سے بات کرنا ہے تو ہاں پہ ہم لوگ پلیز ایڈ کر دیتے ہیں پلیز کنوے دسیم مطلب کی انہوں نے نمسکار کہا ہے اور میری طرف سے بھی نمسکار کہنا پلیز کنوے دسیم پلیز کنوے دسیم پلیز کنوے دسیم یعنی کنوے دسیم کا مطلب کیا ہے میری اور سے بھی نمسکار میری اور سے یعنی کنوے دسیم یعنی کنوے دسیم یعنی نمسکار کہیے گا میری اور سے میری اور سے یا میری طرف سے پلیز کنوے دسیم on my behalf یعنی میری اور سے پلیز کنوے دسیم on my behalf تو اس طرح سے آپ کا یہ سنٹینس کا ٹاسلیشن ہو جائے گا لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے جیسے بھی یہ تھا کہ میری اور سے بھی نمسکار کہیے گا تو یہ میرا سنٹنس تھا تو کیا ہوا کہ پہلے والے نے نمسکار کہا تھا تو اس کے ریپلائی میں یہ کہا گیا ہے یہاں پر یہ ریپلائی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو کہ ہمیں ریپلائی نہیں دینا ریپلائی نہ دے کر رہے کے ہمیں ایسا کہنا ہو کچھ دوسرا دی ملکات ہوا اور اس آدمی سے ہم کو کہنا ہے کہ اس آدمی کو نمسکار کہنا ہے تو یہاں پہ ہم convey the same نہیں لی سکتے کیونکہ اس نے ابھی نمسکار کہا نہیں ہے اگر نمسکار کہا ہے تو ہم same بول کر کے اس تیج کو translate کرنے گے لیکن ابھی کیا ہے کہ ہم کو کسی کو نمسکار بیجنا ہے اس نے ہم کو کسی اور سے نمسکار بولنے کے لیے کہا بھی نہیں ہے اس طرح کے سنتیس میں کیا ہے same ہم یہاں پہ use کریں گے please 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 convey the please convey the regards regards مطلب نمسکار یا سلام please convey the regards on my behalf on my behalf on my behalf یعنی میری اور سے نمسکار کہیے گا یعنی save بھی ہٹ جائے گا یہاں پہ بھی سنتیس میں آئے گا کہ میری اور سے بھی نمسکار کہیے گا کیونکہ یہاں پہ reply ہو رہا تھا یہاں پہ بھی لگا تھا یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میری اور سے انہیں نمسکار کہیے گا اگر پہلے کسی نے کہا نہیں ہو تو اس طرح کے سنتیس میں ہم لوگ reply دینا ہو تو ہم لوگ yes and yes کو بولیں گے اور جہاں پہ reply نہ ہو پہلی بار ہم کہہ رہے ہیں کسی کو نمسکار بھیج رہے ہیں کیونکہ اس نے نمسکار نہیں کیا تھا تو directly ہم لیں گے please convey the regards on my behalf تو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جلور کریں thanks for watching this video